موسیقی ہلو نمسکار شت شریکال آداب میں نریش کوشل ارث پرکاش اور ویب ٹی وی ارث پرکاش کی اور سے آج لے کر آ رہا ہوں دینک ہندی شماچر پتروں کی ہیڈ لائنز کیا کیا ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آپ کو روچکتا کے لیے میں پوری بات نہیں بتانا چاہوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ بھاجپا کو کیا اس بار پھر کسی چمتکار سیاہی کی تلاش ہے تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کے دینک سماچر پتروں کی شیرشک ہیڈ لائنز کیا ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج سماج آج سماج نے پرموشن میں آرکشن مولک ادھکار نہیں ہے یہ سماچار ادھروائیس کچھ پہ سماچار پتروں میں پہلے بھی چھپا ہے دینک ارچ پرکاش بھی اس کو دو دن پہلے پرکاش کر چکا ہے اور ان کا دوسرا سماچار ہے گروگ رام میں بھاجپا نیتری کی گولی مارکر ہتیا سبھی اخواروں میں لگ بگ یہ سماچار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتا ہے اور اس کے پتی کو اس پر کچھندے تھا کسی کے ساتھ اس کے پرم سنبت تھے تو یہ آج سماج کی آج کی دو مکھے سرکھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج سماج کے جو ستانی ہیں پول آؤٹ ہے چنڈی گرڈ آج سماج اس میں شہر کے آر ڈبلیو آر ڈبلیو اے نے پانی دروں کو بڑھانے کا کیا ویروت اور اس کے ساتھ دوسری ایک ان کی ہیڈ لائن ہے ای او ایل سربے میں شہر نے لگائی لمبی چھلان تو اس طرح سے آوارہ پشووں نے چھینہ شہر کا جو لال دورے کے آگے آ جاتے ہیں پشو اس کا ذکر ہے تو اچھی باتیں کئی جو سے لوکل ایشوک کو ٹرس کیا ہے آج سماج نے اپنے لوکل ایڈیشن میں اب بات کرتے ہیں دینک جاگرن دینک جاگرن میں مندر نرمان کی تاریخ کا اعلان جلد ٹرس کی پہلی بیٹھت انیس کو یہ رام مندر کے بارے میں بات ہے آپ سب ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے لئے ٹرس کے اندر شرکار بنا چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسری شرکی جو ہے سکھا کا حلوہ کی زندگی پر بنی فلم شوٹر پر پنجاب میں پابندی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں آج کل پنجابی میں ایسے گانے ایسے گیت آنے لگے ہیں جس میں گولیاں چلانے کی بات ہوتی ہیں تو وہ ایک طرح کا اپراز کو پرسانی سے ملتا ہے اس پر پنجاب شرکار نے اس فلم کی ریلیز ہونے پر بین لگا دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے چنڈیگرڈ جاگرن سٹی جاگرن سٹی میں آج کی جو پہلی سرکھی جو ہے سنیفر ڈاگ پر بھروسہ کر پرشاہ شرکی نے بند کروایا ریس کی اپریشن اینڈی آر ایف کی ٹیم واپس لوٹی یہ محالی خرد میں جو حادثہ ہوا ہے اور جس میں جان مال کا نقصان بہت ہوا ہے اس کے بارے میں ہے اور پہلی جو ایک خبر اور جو فلایر کی طور پر جاگرنے لگائی ہے پام ویکندے پر تھا پتھروں کا بوجھ دھنے اندھیرے میں بھی امید تھی کوئی بچانے آئے گا یہ خبر بھی اسی سے ہی ریلیٹر ہے جو درکٹنا یہ محالی خرد میں ہوئی ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم امر اجالہ امر اجالہ کا شیرشک ہیڈلائن پنجاب میں فلم شیوٹر کے پردرشن پر روک نرماتہ کلا کر اوپر کیس اس خبر کے بارے میں ہم دسکس کر چکے ہیں جاگرن کی سماچار میں اور اس کے ساتھ ہی دوسری ہیڈلین ہے جیت کے دعویوں کے بیچ آپ کا پھر ای بی ایم سے چھیر چھاڑ کا راگ جیسا ہے سبھی جانتے ہیں آپ کہ چناب متدان ہونے کے بعد دلی میں جو مت پرتیشت تھا اس کو بتانے میں چناب آئے ایک کو چوویس گھنٹے کا وقت لگ گیا تو اس وجہ سے اس پر چھیر چھاڑ ای بی ایم پر چھیر چھاڑ کا جو ہے اشنگ کا وپکش نے کی ہے اسی کے ساتھ سڑک پر لڑ رہے دو میویشیوں نے بائک شوار کو ماری ٹک کریے ہیں عمر اجالہ کا مکہ شیر شک یہ لاوارش پشوں کا جو اتنک ہے شہر کے اندر آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک طرف تو گائے کی رکشہ کی باتیں ہوتی ہیں اور رات کو آپ دیکھیں گے چندگر کی شرکوں پر بھی محالی پنچکولا ٹرائی سیٹی کی شرکوں پر رات کو جو ہے پشو پالک اپنے پشو کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں کئی بار درگٹنا کا بھے رہتا ہے تو اسی سے مندت یہ درگٹنا کی قبر یہاں عمر اجالہ کے جو لوکل ایڈیشن میں دی گئی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پنجاب کیشری پنجاب کیشری کیجری وال نے اٹھایا سوال چناو آئیوگ نے چوبے گھنٹے بعد جاری کیا باشر پوائنٹ شوٹی نائن ووٹنگ کا آنکڑا یہ خبر کی رسکتے سے نام کر چکے ہیں دوسری وہی جو فلم پہ بیان لگایا ہے گنگشتر سکھا کا حلما پر بنی پنجابی فلم شوٹر بیان اس کے بعد ہم چندگر پنجاب کیشری جو ان کا لوکل پول آؤٹ ہے وہ وہی جو محالی کی بہت منجلہ عمارت گرنے کی جانت کے جو ہے آدیش لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم دوسری ان کی خبر کی طرح کرتے ہیں سیکٹر ستارہ آفیس نگم بینک سرکاری آفیس اور ملٹی نیسل کمپنیوں کو کرے گا الارٹ تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آگے دینک بھاسکر دینک بھاسکر کی شیرشت ہیڈ لائن نربیہ کے اپرادی ہوں یا ہیدر آباد کے درندے پورن ویڈیو دیکھنے کے بعد بحشی ہو گئے کیا ان گھٹناوں کو روکا نہیں جائے سکتا تھا یہ ایک مہم ہے دینک بھاسکر کی جو پورن سائٹس ہیں ان پر پرشبند لگانے کے لئے انہوں نے یہ مہم چلائی ہے ان کا دوسرا سرشک ہے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے بعد اتنکی بننے والے یوگاؤں کی سنکھیا گھٹی یہ ایک طرح کا پوزیٹیو اینگل دیا ہے جو کشمیر میں تین سو ستر کی دارہ ہٹانے کے بارے میں ہے اب ہم کرتے ہیں چندگر بھاسکر ان کا لوکل ایڈیشن پلازا میں لگے گی سکرین سکیموں کی جانکاری ملے گی میچ بھی دیکھ سکیں گے یہ چندگر کا پلازا جو ان کا ساندھرے کا ایک تلک ہے چندگر ساندھرے نگری کا اس میں جو نیلم تھیٹر ہے اس کے پاس یہ بہت بڑی سکرین لگائی جائے گی جس میں لیٹسٹ خبریں ہوں گی میچ جائیں گے تو میچ دیکھے جا سکیں گے دوسری خبر ان کی ہیڈ لائن سی سی ٹی بی میں دکھا گینگ ریپ کے آروپیوں کا آٹو دندلی فوٹیج بھیجی لیب میں تو یہ ایسی گھٹنائیں جو ہیں موبائل کے ساتھ جو پکڑے جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ خبر ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دینک ٹربیون دینک ٹربیون سپریم کورٹ کے اہم فیصلہ انہوں نے دیا ہے نوکری پدونتی میں آرکشن دینے کو راجے سرکاریں بات دے نہیں یہ سماتیار کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک دوسرے سماتیار پتر میں بھی یہی شیر شکتہ اور یہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ ارث پرکاش نے اس خبر کے معاملے میں لیڈ لی ہے اور وہ خبر ہم دو دن پہلے پرکاشت کر چکے ہیں اور دلی چناہ میں پڑے باشر پوائنٹ انسیٹ پرتشت ووٹ اس خبر کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اب چلتے ہیں اپنے لوگ پر یہ سماتیار پتر کی اور دینک ارث پرکاش دینک ارث پرکاش کی ٹپنی شرشک میں ستر سال کے اتحاسے پہلی بار چوبے گھنٹے بعد آنکڑے کیے گھوشت سماتیار پتروں نے دوسروں نے بھی یہ سماتیار دی ہیں لیکن جو سٹریس دیا جانے چاہیے تھا وہ دینک ارث پرکاش نے دیا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹ ہے چوبے گھنٹے تک یہ بتانا نہ کہ کتنا پتیشت بنایا ہے تو یہ معاملہ اٹھایا ہے دینک ارث پرکاش اس کے ساتھ ہی دوسری جو شرشک ہے وہ جیسا ہے دوسرے سماتیار پتروں میں بھی رہا گرو گرام میں بھاج پانیتری کی گولی مار کر ہت تیار تو اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں دینک ارث پرکاش کے لوکل ایڈیشن جس کو ہم لوکل کیا کہیں وہ تو پردیش کے بھی بڑھ کر ہے ٹرائی سٹی پرکاش اس میں چندگر پنجاب حریانہ چندگر پنچکولا خرد محالی یہ سبھی سماتیار ہم پروشتے ہیں پورے پردیشوں میں وہ آپ حریانہ میں بھی دیکھیں گے حریانہ کی کسی بھی کونے میں ہماتھل کے پنجاب کے تو اس پرائی سٹی کی ہم نے جو ہیڈلائن بنائی ہے چھبی کی مندی کا سپیشل ہم نے ایکشلیشن کمچار دیا ہے اور مارکٹ کمیٹی کے ایکشن کے بعد پھر سج جاتی ہیں دکانے ہم نے چتنوں سے اس کو پرستت کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھیاں کو دور کیا جا سکے اور اس کے ساتھ اب ہم بات کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھارتی جنتہ پرائٹی کو کیا کسی پرشمائی کسی چمچکارک شاہی کی تلاش ہے آپ کی تیجنا آپ کی جو اکانکشہ ہے اس کو میں دور کر دیتا ہوں راجے سبا کی سیتیں کھالی ہونے جا رہی ہیں تین سیتوں کے ایک سیت کا اپ چناب دو کا نیمت چناب ہونے کو ہے چودری برندر سن جنہوں نے پچھلے سال نومبر میں اپنے پر سے اسطیفہ دے دیا تھا راجے سبا کی سیت سے کیوں کیونکہ ان کا ایک پیکٹ تھا سمجھو تھا پبھاج پہا اکمان کے ساتھ کہ میرے سپتر برجندر کو میمبر پارلیمنٹ کی سیت پر لڑایا جائے اور وہ جیت بھی گئے اور یہ بھی ایک انپریسیڈنٹ بات تھی کہ راجے سبا میں ان کے پتہ شری لوگ سبا میں برجندر سنگھوگ اور ویدان سبا کی سیت اس بار جو پراجیت ہو چکے ہیں لیکن پہلے ان کے ماتشری ہریانہ ویدان سبا میں تھی تو اس طرح سے ویرندر سنگھ کی جو سیت ہے اس کا نوٹیفکیشن ہونا ہے وہ خالی ہونے کو ہے دوسری سیت جو ہے وہ رام مر کشب کے اسطیفہ دینے سے رکھت ہوئی ہے اور تیسری سیت جو ہے ابھی کچھ دن کے بعد کماری شیل بھرندر سنگھ کی سیت ہے وہ دو ہزار بھائی تک خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ آدھے سمی کے لیے جو امید بار چنان جائے گا اب سوال پیدا ہوتا کہ ان کا الیکشن کٹھا ہونے کی سمبھابنہ جیسے ہے تینوں سیتوں کا ایک اپ چنان اور دو نیمت چنان اس میں بڑا روچک معاملہ بنتا جا رہا ہے بھارتی جنت پارٹی اور جے جے پی دونوں آپ اس میں گھٹ بندن ہے تو ایک سیت تو بڑے آرام سے وہ لے کے جائیں گے اور دوسری سیت پر بھی ان کا دعویٰ بڑا چاہیے یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا پیچھے ایک جناف جو ہوا تھا کچھ سمیں پہلے جس میں کیا ہوا تھا سبح چندرہ جیتے تھے جی ٹی وی کے اور ان کے مقابلے میں تھے آر کے آنند انڈین نیشن لوکدل کی اور سے یہ پچھلی بھی دان شبہ تھی جو اس میں انڈین نیشن لوکدل اور کانگریس کے مل کر انہوں نے اس شیٹ پہ آر کے انڈ کو جو ہے گھوٹ دینے کا نرد نہ لیا گیا تھا لیکن ہوا کیا بڑا اس میں الٹ پھیر ہوا جیتے سبح چندرہ اور بعد میں یہ شور مچا کہ اس میں شاہی لکشے لگا دیئی تاکہ یہ پتہ لگ شکے کہ فلاں بندے دوسری پارٹ شاہر کر سبح چندرہ کو ووٹ ڈالی ہے تو کیا سوال میں پھر وہی کر رہا ہوں کیا ایسا چمتکار پھر بھار بھار دکھا پائے گی ایسی سمبھاونہ اس بار کچھ کم لگتی ہے اس بار وپکش کے نیتا کانگرس کے نیتا بہت دمدار نیتا بھار 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 کم افسر لگتے ہیں کہ ایسی سیاہی کا چمتکار ہوگا پھر بھی یہ تو آنے والا سمہ ہی بتائے گا کہ یہ تین وں سیٹوں کا نرنے کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ بلیٹن یہیں سمہ ہوتا ہے ریش کوشل کو دیجئے اجازت پڑھتے لئے دینک ارت پرکاش اور دیکھتے رہیے ویب ٹی وی ارت پرکاش آپ اپنا دھیان رکھئے اپنے آشپا شفائی رکھئے اور شام کو کچھ دیر کے لئے پارکوں میں بھی گھومیے اس کے ساتھ ہی بہت بہت تازہ اپڈیٹس کیلئے ارت پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں